اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ملائی کفتے کی ریسپے بتانے والی ہوں اس کے لیے میری چار بوئی لالو لی ہیں ایڈائیسو گرام پانیر ہیں یہ آدھا کٹوری میں نے ملائی لی ہے فریش ملائی ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے تین چمچ میں نے کاجو لیا ہے ٹیبل سپون کاجو لیا ہے یہ کشمش اور کاجو کی ٹکڑے ہیں جو سٹافنگ کے کام آئیں گے یہ ایک کپ دودھ ہے ادھرک لیسن کے ادھرک کے ٹکڑے ہیں تین پیاز لیا میں نے جسے رفلی سلائس کیا ہے یہ تین ٹماٹر لیا تھے جو بڑے بڑے پورشن کاٹ لیا میں نے یہ تین چار ہری میچے ہیں اور یہ ہرا دھنیا ہے یہ کچھ مسالے جائیں گے دھنیا پورڈر یہ ایک چمچ یوز کریں گے ہم کسوری میتھی لیں گے ایک چمچ یوز کریں گے نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ یہ چاٹ مسالہ لیا ہے حلدی آدھر چمچ یوز کریں گے ہم اس کو گرم مسالہ ایک چمچ یوز کریں گے ساتھی لال میچ پورڈر ہے ٹیسٹ کے کورڈنگ یوز کریں گے یہ زیرہ اور ہری لائچی جو بغہر کی کام آئے گے یہ تیل لیا ہے میں نے فرائنگ کے لیے اور گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پانیر کو کدوکس کر لیں گے یہ 200 گرام پانیر ہے یہ دیکھئے میں نے کدوکس کر لیا ہے اسے در اس میں پورا پانیر کدوکس کر لیں گے اب میں اس میں آلو بھی کدوکس کر لوں گے تاکہ دونوں چیز اچھے سے مل جائے یہ دیکھئے آلو میں نے کر لیا ہے سارے آلو میں اسے طریقے سے اس کو کدوکس کر لوں گے اب ہم اس میں مسالہ اٹ کریں گے نمک ڈالیوں میں آدھر چمچ ڈالیوں نمک گھر مسالہ آدھر چمچ زیادہ سپائس سے نہیں ڈالنا ہے تین چمچ میں میدہ ڈال کر رہی ہوں یہ بائی ڈنگ کا کام کرے گا یہ باری کٹا ہرا دھنیا ہے چو میں ڈال رہی ہوں اس کے در ہمیں ہلکے ہاتھ سے ملانا ہے ٹائٹ ڈو نہیں بنانی ہے نہیں تو ہمارے کفتے کڑک ہو جائیں گے بلکل ہلکے سافٹ ہاتھ سے اس کو بنا لیجیے دیکھئے ڈو ریڈی ہی میری زیادہ میش نہیں کرنا ہے ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لیجیے اور کوفتے بنائیے یہ دیکھئے تھوڑا سا ہستہ لیا میں نے مستوک کا اور اب اس میں میں کشمش اور کاجو سٹف کر دیئے اس میں میں نے کشمش اور کاجو دونوں ڈال دیئے اب اس کو ایسے فولڈ کر دیجئے اور چاروں طرف سے اچھے سے بند کیجئے کہیں سے کھولا نہ رہے اگر یہ کھلا رہے جائے گا تو یہ فٹ جائے گا تیل میں جانے کے بعد کھل جائے گا اس کو اچھے سے دیکھئے کہ اچھے سے بند ہو جائے اب ہم اسے میدے میں ڈسٹ کریں گے یہ دیکھئے اچھے سے میدے میں ڈسٹ کریں گے اور ایکسٹر میدہ سارا اس کا نکال دیجئے یہ دیکھئے ہمارا کوفتہ ریڈی ہے یہ میں ایک اور بتا رہی ہوں آپ کو دیکھئے تیل ہاتھ میں لگائیے اور یہ کوفتہ کا مسائلہ لیجئے آلی اور پانیر کا مسائلہ اس میں ایک کارجور کشمش ڈالی ہے یہ دیکھئے اور ہلکی ہاتھ سے اس کو بند کر دیجئے شیپ آپ کو اسا بھی دے سکتے ہیں میں نے آل شیپ دیا ہے چاروں طرف سے اچھے سے بند کیجئے بلکل میک شور اس کو برابر چاروں طرف سے بند کیجئے اب اس کو میدے میں ڈسٹ کیجئے ہلکا سا لگائیے اور پوری میدہ نکال دیجئے اسے ادھر ادھر میں نے تیل گرم کر لیا ہے اب ہم سارے کوفتے میں فرائے کر لیا ہے دیکھئے کوفتوں کا کلر گولڈن براؤن ہونے لگا ہے بہت پیارا کلر آرہا ہے دیکھئے یہ ہمارا کوفتہ ریڈی ہے دیکھئے اس کو میں تل کے باہر کر لیتی ہوں میں نے سارے کوفتے ریڈی کر لیا ہے اب ہم گریو بنایں گے اس کے لئے میں نے دو چمچ تیل دیا ہے میں نے وہی تیل استعمال کیا ہے جس میں میں نے کوفتے تلے دیا ہے میں نے جو کھوں اس کے لئے یہ ایک دیکھئے چھوٹے میں نے کیا کریں میں نے ابھی میں 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 ہر میں ہمیں اس کو پچھا پندھا سا پکھل جائیں اس کو ڈھکی دو منٹ کے لیے بنایں ساری سکچیں اچھے سارے مسائلی اچھے سکھو کیسے ہم باہر نکال لیں اسے ٹھنڈا کر کے ہم ہمیں بعد میں پیسٹ نہ ہے اب میں کاجو کا پیسٹ بنا لوں گے بلکل فائن پیسٹ بنا لیں یہ دیکھیں بلکل فائن پیسٹ ہی ہے اور میں نے یہ پیاس کا مسائلہ بھی پیس لیا ہے پیاس ہری میرچی ٹاماتر ادھرگ ان سب کو پیس لیا ہے اگر ہم دو چمچ تیل لیں گے کڑھائی کے اندر اب اس میں ہری لائچیٹ کروں ساتھی میں اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالوں گے جب زیرہ اچھے سکھ بھن جائے تو اس میں ہم مسائلے ڈالیں گے بیاس کا مسائلہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پورے مسائلہ ایٹ کر دیں گے اچھے سکھ بھن جائے ہم اس کے اچھے سکھ چلا لیں دو ملت پر ہم اس کے اچھے سکھ بھن لیں گے اور ہمارا کوک ہے یہ پیاس بھی ہم نے کوک کر لیا تو اس تھوڑا ہی ہم کو بھننا ہے اس کو اب اس میں ہم پورڈر مسائلے اٹ کریں گے آدھے چمچ ہندی لیے میں نے ساتھی سو میں ایک چمچ بھر مسائلہ ڈالوں گے چاٹ مسائلہ پورڈر آدھے چمچ ڈالا ہے میں نے اس میں ڈال میرچ پورڈر ایک چمچ ڈالا ہے نمت ٹیسٹ کا اکورڈن ہے میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اور یہ دھنیا پہ لگے بھی ایک چمچ ہندی تو مسائلہ اچھا سے مکس کر دیجئے اب اس میں ہم کاجو کپیسٹ کریں گے یہ دیکھیں میک پورا کاجو کپیسٹ چلا لگ ہے اس میں اسے گریوی بہت اچھے بنیں گے اچھے سے مکس کر دیجئے ساتھی اس میں اب ہم ملائی اٹ کریں گے ایک ملائی پوری اٹ کر دیجئے مکس کرتے جائے ساتھ ساتھ میں اب اس میں ایک کب دو اٹ کر دیجئے یہ دیکھیں میں نے دو اٹ کر دیا ہے بہت اچھے خوشبہ آ رہی ہے گریوی بہت اچھی بن رہی ہے اب اس میں میں ایک چمچ کسوری میں تھے اٹ کر رہی ہوں اس کے خوشبہ بہت اچھے آتی ہے ملائی کفتے میں سپیشلی میں تو ضروری اٹ کر دیجئے کسوری میں تھے دو میٹ دھک کے پکے اب ہم سب سے پہلے کفتے کو رکھیں اور اس پر گریوی ڈالیں گے کبھی بھی جب بھی آپ کو سرک کرنا ہے تبھی گریوی ڈالیں پہلے سے ڈال کے نہیں رکھیں تو کفتے ایک دم نرم ہو جائیں گے ملائی سپے گانش کر رہی ہیں اس کو کچھ ہر دھنیا کٹا ہر دھنیا ڈالوں گے اور یہ دیکھیں ہمارا ملائی کفتہ رہی ہے اگر آپ کو میری رسیپ پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ دوبارہ رسیپ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے